یہاں اپنا مزاج بدلنا پڑے گا اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا نفرتیں زیادہ ہو گئی ہیں عادتیں اچھی کرو اسٹیج پر باتیں نہیں عادتیں اچھی کرو کیا کرو عادتیں امام احمد بن حنبل ان کو میں نے پڑھا ایک مرتبہ دریہ کے کنارے سے جا رہے تھے کہاں سے بلو دریہ کے کنارے سے برابر میں ایک بچھو تھا ہوا کا جھوکہ لگا وہ پانی میں گر گیا انہوں نے دیکھا وہ بچھو ڈوبنے لگا مرنے لگا ڈوبتے ہیں مرنے امام آزم ابو حنیفہ نے امام آزم نے امام احمد بن انبل نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو اتنا بڑا امام اتنا بڑا مفتی اتنا بڑا لاما مرنے دو فوراں جو بھی لباس پہنے ہوئے تھے گھس گئے اور اس کو نیچے سے ہاتھ لگا کر کے بچھو کو اٹھا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ بچھو کی جان بچا لی بچھو ہتیلی پہ رہے مگر پیارے بچھو نے کیا انجام دیا اس نے کیا بدلہ لیا بچھو نے ڈنک مار دیا اللہ کو اکبر انہی کی ہتیلی پہ کھٹ لیا کہاں اللہ تیرا شکر ہے امام احمد بن حنبل کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے آج اگر کتہ بھی تمہاری مرضی کے خلاف ادھر سے ادھر گزر جائے نا تو دو چار گالییں ٹھوک دیتا ہے صحیح پاتھ ایک کتہ بے زبان جانور اگر گزر جائے تھوڑی سی گاڑی میں اگر دیر ہو جائے تو کار میں بیٹے بیٹے گالییں دے دیتا ہے موٹر سیکل کا ہورن اگر کوئی نہیں بچ رہا تو گالییں دیتا ہوا چلا جاتا ہے امام احمد بن حنبل اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے علامہ جیسے ہی ڈنک مارا کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے انہوں نے ٹہنی پہ بٹھا دیا پھر چل پھر دیکھا ہوا کا جھوکہ لگا پھر وہ پانی میں گر گیا اور جیسے ہی پانی میں گرا پھر وہ اندر ہوئے اور انہوں نے پھر دوبارہ اٹھا لیا پھر اٹھایا جان بچی مگر بچوں نے پھر بھی ڈنک مار دیا دوسری مرتبہ بھی انہیں کٹ لیا ڈنک مار دیا اللہ گالی نہیں دی انہوں نے برا بھلا نہیں کہا انہوں نے جوتا چپل نہیں مارا پاؤں سے نہیں کچلا دوبارہ نہیں ڈبویا اس کو کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے ٹہنی پہ بٹھا دیا وہ بھی چلنے لگا امام بھی چلنے لگے تیسری مرتبہ پھر امتحان ہو رہا ہے تمہیں اگر ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے برداشت نہیں ہے ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے پیارے تو رو کر کے تین چار آدمیوں میں کہتا ہے یار پتہ نہیں اللہ کو میری کونسی بات بری لگ گئی اس سے یہ پوچھے تیری اچھی کونسی تھی یہ اور بتا دے ساری کے سارے بات ابھی بھی اپنے آپ کو اتنا توپ سمجھ رہا ان کے سامنے ابھی بھی جمارہ کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں اللہ میری کونسی بات سے ناراض ہوگی اچھا تیری ساری باتیں رضا مندی کی ہیں بات نہیں کریں جو روٹ پہ میرا بھائی بات نہیں کرو بڑی مشکل سے ان کمیٹی والوں سے پوچھو کیسے انہوں نے پنڈال لگایا کیسے بلب لگایا ہمیں کتنے فون کیے تھوڑی دیر ہو گئی ایک شادی میں سمجھو تھوڑی دیر ہو گئی تو آپ جانتے ہیں ان کا دل مچھلی کی طرح پھڑا کر آتا یہ صرف ان کے باپ کا پروگرام نہیں ان کے بیٹے کی شادی کا نہیں ان کا حقیق ولی میں لیکن رسول پاک کی محبت کا اظہار آئی ہے اگر یہی تڑپنا قبول ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں بخشش کے لئے کافی سمجھ میں آ رہی بات لیکن توجہ سے سن لو ابھی میں شروع ہو رہا ہوں اللہ تیسری مرتبہ کٹ لیا کیا کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر وہ گرا حتیٰ کہ سات مرتبہ کتنی مرتبہ بولو سات مرتبہ پیارے اس بچوں نے کٹا اب مرید تھا برابر میں خادم تھا مریدوں کو غصہ کو زیادہ ہی آ جاتا ہے سمجھ رہے حستانی صاحب اب جو تھے مرید تھا برابر میں مرید کو غصہ آ گیا کہہ رہے لگے سرکار آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں اجازت دے دیں دو چپلوں میں ٹھیک کر دوں میں اسے سات مرتبہ کٹ لیا میرے حضرت کے سات مرتبہ سرکار اجازت دے دیں میں سے پاؤں سے کجل دبو گے رکھ دوں اللہ ان کا جملہ تو سنو یار اپنے اندر یہ باتیں کیوں نہیں کرتے تم اپنے اندر یہ باتیں کیوں نہیں لاتے توجہ رکھو نوٹوں کو کم دیکھو میری طرف دیکھو اللہ حضرت غور کرو امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا وہ بولے سرکار بس اجازت دے دیں دو چپلوں میں ٹھیک کر دوں سات مردمہ کاٹ دیں آپ کچھ کہیں نہیں رہے ڈبو دیں مار دیں مجھے اجازت دے دیں تو امام احمد بن حنبل نے کہا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ ذرا گiroبان میں جھاکی ہو ایک مرتبہ دیکھی ہو شریعتِ مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو صحیح کہہ رہا ہے تمہارے آنسو نکل آئیں گے ہم ہیں کہاں یار صبح سے شام تک ستر مرتبہ جھوٹ بول جاتے ہیں دیکھو ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں کم سے کم نہیں تو مت بولی کم سے کم کم سے کم ستر مرتبہ پچاس مرتبہ جھوٹ بول جاتا ہے انسان اللہ اللہ ذرہ میرے نبی کی باتوں کو عادتوں کو ملائزہ فرمائے اجازت ہے سننا چاہ رہے ہو بہت کہتے ہو نبی کے ہم غلام ہیں ذرہ نبی کی اپنے آقا کی عادتیں اور باتیں تو دیکھیں میرے نبی کیا فرماتے ذرہ غور کریں پیارے میرے نبی نے فرمایا اللہ غلا ینظروا الى صورکم و اموالکم ولیکن الا ما ینظروا الى قلوبکم و آمالکم سبحان اللہ سبحان اللہ آجا تمہارے ترجمہ تو سنجھ میں نہیں آیا اور کہہ رہے ہیں واہ واہ چلو علماء تو جانتے ہیں مگر نبی کی زبان عربی تھی اس لئے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سوچ رہے ہوگا حضرت پڑھ رہے ہیں تو صحیح پڑھتے ہوں گا ہمارے ہاں سمجھتے کم ہیں کودھتے زیادہ ہیں یہ بھی ایک پریشانی ہے حضرت اصانی صاحب ایک شاعر نے کہا ہم سب بولے سبحان اللہ کون سا شیر ہو گیا یہ بتائیو یہ کون سا شیر تھا یہ کیا شیر تھا اس نے گنگنات شروع کر ہوں ہوں پتہ نہیں کیا تھا نیچے سے سبحان اللہ میں نے کہا کیا سمجھ میں بتا کیا کہا انہوں نے بدھ یار تو اس لئے یہ باتیں کہہ رہا ہوں ہم لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ دل کے حالات دیکھا کرتا ہے اب ذرا گرے بال میں جھاک کر کے دیکھو دکھاوے کی بات کر رہے ہو دکھاوے کا تو یہ عالم ہے اگر تم نوٹ دینے آتے ہو نا تو پانسو کا نیچے اور دس کا دیکھے جاتے ہو پانسو کا کیوں رکھا نیچے کیوں رکھا ہے دکھاوے نہیں ہے کیا یہ ساری چیزوں میں دکھاوے مگر آقا فرماتے آقا کی زلدگی کو دیکھو پیارے پھر اپنی زلدگی کو روشن کرنا آقا کی غلامیت حاصل کرنے والے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عثمان سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طبیعت ناساز ہو گئی کیا ہو گئی بولو ناساز جانتا ہے طبیعت خراب جسے بولو طبیعت خراب حضرت عثمان غنی ملاقات کے لئے گئے کہاں گئے ملاقات کے لئے اور تم دعا کر دو کل مرتا ہو آج مر جائیں مگر وہ آیادت کے لئے گئے آیادت کے آیادت کے لئے گئے او بیٹا او لال پینٹ بیٹھ جاؤ آیادت کے لئے گئے تو جو بھی قرآن کی آئے تو انہیں پڑھنا تھی پڑی اور پھونک دی دم کر دی اور میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کرنے لگے بولے انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے پورا بھروزہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گا اب ایمانداری سے بتاؤ تم آیادت کرنے جاتے ہو کب جاتا آیادت کرنے اگر کسی کا گھر خریدنا تو کسی کی زمین خریدنی ہے تو تو پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کھانا اپنے گھر اور کلی ان کے گھر ہے تو کسی پڑوسی کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے حضرت عثمان غلیر رضی اللہ تعالی عیادت کی عیادت کے بعد چلے تو اشرفیوں کی دو تھیلیں دے دی کیا دے دی بولو دو تھیلیں دے دی اور تمہیں اگر اس کا گھر لینا زمین لینا نا تو پچاس ہزار روپے چادر کے نیچے سرکا دیے لو گھو رہی ہو مت اٹھا اٹھاو بعد میں تیرا گھر میں ہی لوں حضرت عثمان غلیر شرفیوں کی دو تھیلیں دی اور چلے جب چلے توجہ رکھنا میری طرف دیکھو جب چلے اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود بولے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے آپ رکھو یہ جملہ اپنے گھر جا کے بیٹیوں کو بتانا کہا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ رکھو کہا عثمان غلی ضرورت پڑے گی دوا وغیرہ کے لیے کہا جس کی زندگی اب بچی نہیں تو ضرورت کیا کہا تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹیوں کو ضرورت پڑے گی اوہ لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو اگر دو تو یہ بات دو مگر تم کیا دیتے ہو وہ بھی بتاؤں گا حضرت عثمان غلیر شرفیوں کی ضرورت پڑے گی لوگ تمہاری بیٹیوں کے کام میں آگا حضرت عبداللہ ابن مسود اٹھ کے دیکھ گئے اور کہنے لگے اوہ بھائی اس محال ذرا صلاح جمعہ کا دل تھا ایک مرتبہ نبی نے بیعال فرمایا تھا کہ اگر جس کی بیٹیاں رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ واقعہ اگر پڑھ لے تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ ہوا یا پریشانی یا دقت نہیں آتی ہے اور اگر آ بھی جائے تو قرآن کی یہی صورت اس کا حل بن کے آ جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محسن کہا اور بھائی اسمان کہا بھائی اسمان میں نے اپنی بیٹیوں کو گھٹی میں پلایا ہے کہ اس وقت تک سوت ہی نہیں ہے جس وقت تک کہ سورہ واقعہ پڑھ نہ لیں بھائی اسمان